موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکھیوں پر جی ایس ٹی کانسل کے اکیس میں اجلاس کا شہر میں انعقاد جی ایس ٹی ریٹنز دس اکٹوبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں اوورسیز اسکولرشپ کے لیے گیارہ سٹمبر سے درخواستوں کے اتقال کے عمل کا آغاز بارہ اکٹوبر آخری تاریر عظیم ترولدیا ہیدرباد کے پارس میں اوپنجیم خائم کیے جائیں گے پہلے مرحلے کے لیے پچاس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا تخمینہ اختدار میں آنے کے بعد تی آر ایس سے سوچ سمیت بدلہ لیا جائے گا صدر پی سی سی اتم کمارڈی کا انتباہ شادی کا جھنسند کر خاتون کا جنسی استحال کرنے والا شخص گرفتار سنتوشنگر پولیس کی کاروائی اور سیل ٹاور کی بیٹیوں کا سرخہ کرنے والی ٹولی بینقاب ساتھ سارک اور قریدار گرفتار اٹھارہ بیٹیوں زب سرخہ آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب مرکزی وزیر فیناز ارون جیٹی نے بتایا ہے کہ جی ایس ٹی ریٹرنس دس اکٹوبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں جی ایس ٹی کانسل کا اکیسویں اجلاس ہفتے کو مرکزی وزیر فیناز ارون جیٹلی کی قیادت میں حیدرباد میں منعقد ہوا ملک کی تمام یاستوں کے وزیر فیناز اور متعلقہ محکمے کے احتداروں نے اجلاس میں شرکت کی وزیر فیناز نے اجلاس کی رودات بتاتے ہوئے بتایا کہ کانسل خود جی ایس ٹی کی عمل آوری میں پیش آ رہی ٹیکنیکل خامیوں کو دور کرنے کے لیے اغدامات کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ میں ویٹ کے ذریعے ٹیکس ادا کرنے والے تاجرین اب جی ایس ٹی سے جڑ چکے ہیں وزیر فیناز نے کہا کہ جی ایس ٹی کی عمل آوری سے نئے ریڈسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے مرکزی وزیر نے بتایا کہ کئی ریاستوں کی جانب سے جی ایس ٹی پر عمل آوری میں ہو رہی مشکلات سے کانسل کو واقف کر آیا گیا آرون جیٹنی نے کہا کہ ریاستوں کو ہونے والے نقصانات کی مرکز پا بجائی کرے گا وزیر فیناز کا کہنا تھا کہ گزشتہ اجلاس میں پینسٹ اشیا کے ٹیکس پر نظر ثانی کی گئی تھی اس اجلاس میں تیس اشیا کے ٹیکس پر نظر ثانی کرتے ہوئے فیصلے لئے گئے ہیں وزیر فیناز نے بتایا کہ جی ایس ٹی ریڈسٹریشن مارک والے برانٹ اشیا پر پانچ فیصد ٹیکس آئیت ہوگا ریاست کے وزیر فیناز ایٹلہ راجندر اور ناوزرالہ کیسریحری نے بھی اجلاس میں شرکت کی ای راجندر نے ریاست تلنگانہ کی آمدانی پر پڑھنے والے اثرات اور تلنگانہ حکومت کے ترقیاتی پروگراموں پر بارہ فیصد ٹیکس کو کم کرنے کے لیے نماندگی کی حکومت کی طرف سے جی ایس ٹی کانسل کے ارکان کے لیے فلک نمائے پیلس میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے آئندہ داس چوبیس اکٹوبر کو دلی میں مناخت ہوگا اوورسیز سکولرشپ کے لیے گیارہ سپنمبر سے درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں محکمہ اخلیتی بہبود کے سیکرٹی عمر جلیل نے فور ٹی وی سے بات کرتے ہیں بتایا کہ بارہ اکٹوبر تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ محکمہ کے اہدداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے بہبودی اسکیموں کی پیشرف کا جائسہ لیا گیا خاص طور پر اسکولرشپ کی پیشرف پر تباتلے خیال کیا گیا عمر جلیل نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جاریہ سال بجٹ میں تین سو چھتیس کروڑ روپے جاری کیے گئے اب تک دو سو چھتر کروڑ روپے خرچ کیے گئے بینک سے مربوط خرزجات اسکیم کے سلسلے میں اخلیتی کارپریشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایک لاکھ اور دو لاکھ روپے کے خرص درخواستوں کی ایک سوئی کی جائے آج میں نے دوہزار سترہ کے لیے اوورسیس سکولرشپ کی اپلیکیشن کو پبلک کے ذریعے خبول کرنے کی ڈیٹ آنانس کر دی ہے گیارہ سپٹمبر سے یہ شروع ہوگا اپلیکیشن بچے داخل کر سکتے ہیں اوورسیس سکولرشپ کے لیے اور بارہ اکٹوبر کو یہ ختم ہوگا میں گزارش کروں گا کہ تمام بچوں سے جو دوہزار سترہ جنواری سے لے کے اب تک گئے ہیں اور بسمبر تک جانے والے ہیں ان تمام لوگ اس ذریعے سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں میں تمام اپلیکیشن کے لیے تمام بچوں کو مدو کرتا ہوں لیکن چونکہ دوہزار پندرہ سولہ میں ایک لاکھ انساٹھ ہزار اپلیکیشن آئے تھے اور ان تمام کو ہم پابجائی نہیں کر پائے ہیں تو اسی لسٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اسی لسٹ میں سے ایک لاکھ سے دو لاکھ کی جو لونز ہیں ان کو منظور کرنے کے لیے میں نے مانیٹی فینانس کا کارپوریشن کو اجازت دے دی ہے اور بہت جلد وہ لوگ چھتھی اٹھا کر چھتھی کے ذریعے لوگوں کا تائیون کریں گے جس کو لون دیا جانا ہے حکومت کی جانب سے دیر سو کروڑ پر لون سکیم کے لیے رکھے گئے ہیں دو کورٹر کے پیسے ہم کو ریلیز ہوئے ہیں تو وہ میں نے فینانس کا کارپوریشن کو جاری کر دیا ہے اور اسی میں سے یہ لوگ چھتھی اٹھا کر منظور کریں گے ذلاواری اس سال ابھی تک ہم کو تیل سو چھتیس کروڑ پر جاری ہوئے ہیں جس میں سے دو سو چھتیس کروڑ کے خریب خرچہ آ چکا ہے مانیٹی ویلفر آفیسز کی کانفرنس بلائی تھی اس میں تمام ازلا کے ڈسٹرک مانیٹی ویلفر آفیسز کو بلا کر مانیٹی ویلفر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کیے جانے والی تمام اسکیمات کا ریویو لیا گیا جہاں کہیں بھی کوئی کمی پائی گئی ان پارٹیکلر اشخاص کو ان آفیسروں کو پابند کیا گیا کہ وہ آئندہ ہفتہ دس دن کے اندر وہ جو کچھ بھی کمی پائی گئی تھی سکولرشپ ہو چاہے لون سکیب ہو چاہے اوورسیس سکولرشپ ہو ان تمام کو جو خامیہ ہیں اس کو دور کریں بھی لگی جائے گی آئندہ کانفرنس ہم دس اکٹوبر کو گلائیں عظیم تر بلدیا ہیدرباد کے پارکس میں اوپن جیم خائم کیے جائیں گے کمیشنر بلدیا نے بتایا کہ پارکو آنے والے عوام کے لیے اوپن جیم خائم کیے جا رہے ہیں پہلے برحلے پر چھ اہم پارکس میں پچاس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی لاغت سے اوپن جیم خائم کیے گئے ہیں ایس زون میں ایس روپارک ویز زون میں گل مہر پارک ساؤد زون میں املی بند پارک سنٹرل زون میں اندرہ پارک کرشنہ کان پارک اور نارد زون میں نہرونگر پارک میں یہ جیم خائم کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ یہ جیم عوام کے فٹنس میں مددگار ثابت ہوں گے شہر کے دیگر پارس میں بھی اس طرح کے جیم خائم کیے جائیں گے وزیر سہت لکشماردین نے کہا ہے کہ کانگریسی قائدین ہسپٹل کے پاس بھی سیاست کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا کہ نرالہ میں جن افراد کو لے کر کانگریسی قائدین نے ڈراما کیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے وزیر سہت نے بتایا کہ نمس سے رجوع ہونے والوں کا علاج کیا گیا لیکن انہیں ان پیشنٹ علاج کی ضرورت نہیں تھی متاثرین کے تمام آئینے کیے گئے کانگریسی قائدین نے انہیں کیر ہسپٹل منتخل کیا اور وہی کے ڈاکٹرز نے یہ بات بتائی وزیر سہت نے کہا کہ وہ اب ہی چیلنج کرتے ہیں کہ کسی کا شک دور کرنے کے لیے کسی بھی ہسپٹل میں علاج کروانے کے لیے تیار ہیں اور حکومت ہی اس کا خرچ برداشت کرے گی کالی پیشنٹ ہسپٹل لگایا ہے تو پولیس آیا تو گلت ہے دراما سے آئے کانگریس وہ دمہ تمہا شکرت آئے تو پولیس دیکھتے رہے کہ آکے کیا ہو آکے کیا ہو رہا کیا دیکھتے ہیں وہی کرے وہ لوگ پیشنٹ اکیلے وہ لوگ آئے تو پولیس کا جورت نہیں رہتا وہ دراما باجی رہ کر کے کانگریس لوگا آئے اس کے وہ لوگے ساتھ پھر کانگریس لوگا گھڑ بڑ کرتے رہے تو پولیس آکے کیا آکے کیا آرہ لوگوں کو چھوٹا لگڑی بلتوں پھکڑ لیتے ایسا یہ لوگ چھوٹا ایسیوز کو بڑا گھر کانگریس پارٹی کے اختیار میں آنے کے بعد ٹی آر ایس سے ہر بدلہ سوت کے ساتھ لیا جائے گا شمساباد میں تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے خاندین اور کارکنوں کے تربیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صدر اتم کماریٹی نے یہ بات کہی صدر پی سی سی نے کہا کہ بہت جل کانگریس کا اخبار اور ٹی وی چینل شروع کیا جائے گا بہت جل بسیاترہ کا بھی آغاز ہوگا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے مظالم سے کانگریس پارٹی خوفزدہ نہیں ہوگی دوہزار انیس میں کانگریس نوے نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے صدر کانگریس نے کہا وزیراعظم کے فیصلے سے کریڈٹ کارٹ کمپنیوں کو فائدہ ہوا ہے کلہن کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری رندیب سرجیوالا نے مرکزی وریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دونوں جگہ تو غلق کی حکمرانی چل رہی ہے ادھر کانگریس پارٹی کے تربیتی اجلاس میں کومٹی برادرز کو شہنشین پر نہ بٹھائی جانے سے برہم ہو کر ان کے حامیوں کی طرح سے ہنگامارہی کی گئی اجلاس کے دوران کومٹی برادرز موجود تھے جبکہ انہیں شہنشین پر نہیں بلایا گیا ارغن اسمبلی کومٹی رڈی کافی دیر تک انتظار کرتے رہے اور جب کومٹی برادرز واپس ہونے لگے تو ان کے حامیوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے پی سی سی پر ایک طرفہ رویہ اختیار کرنے کا الزام لگایا ان کے حامیوں کا کہنا تھا کہ رنوکہ چودری کو شہنشین پر بٹھا گیا لیکن ان کے خائدین کو موقع نہیں دیا گیا اس لیے ہم نے احتجاج کیا ہے تلنگانہ کے وزیر کیٹی رمرو کو ایک اور خومی ایوارڈ حاصل ہوا ہے مشہور ادارہ سکوچ کی طرح سے کیٹی آر کو آئی ٹی منسٹر آف دیئر کے ایوارڈ سے نمازہ گیا دلی میں ہفتے کے دن کیٹی آر نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تلنگانہ میں آئی ٹی شعبے کی ترقی کی پیش نظر کیٹی آر کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے کیٹی آر نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعلہ کیچنڈر شکھ رو کی خیادت میں تلنگانہ ترقی کی سمت آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے مرکزی وزیر سمرتی ایرانی سے بھی ملاقات کی برما میں رہنگیائی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے خلاف نوجوانوں اور طلبہ کی طرف سے ہفتے کو احتجاجی رالی نکالی گئی احتجاجی نوجوانوں نے برما میں مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے مظالم پر اخوام متحدہ اور عالمی برادری کی خاموشی پر بھی برمی کا اظہار کیا احتجاجی مسلمانوں پر ظلم بن کرو جیسے نارے لگا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ معصوم مسلمانوں کا خطل عام کیا جا رہا ہے اور اخوام متحدہ اور عالمی برادری خاموش تماشا دیکھ رہی ہے شہر کے علماء مشاقین رہنگیائی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر فوری روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے شہر کے علماء مشاقین کا ہفتے کو اجلاس منعقض ہوا شرکا نے رہنگیائی مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے مظالم کی شدید مظلمت کی بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے رہنگیائی مسلمانوں کو غزائی اشیاء اور اجویات پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا گیا علماء مشاقین نے اخوام متحدہ کو اپنا ایک نمائندہ مائندما روانہ کرنے اور وہاں پر نیٹو فورسس کو تائنات کرنے کا بھی مطالبہ کیا چیف جنرل منجر محکمہ آبارسانی نے محکمہ آبارسانی کے دفتر مغل پورے میں اجلاس منقلت کیا انہوں نے کہا کہ و سی وچ بیسن اور کمپورٹس میں نیپکنز اور دوسری اشیاء نہیں پھینکی جائے جس کی وجہ سے دینج کے پانی کے وہاں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ مین ہولز میں کسی بھی شخص کے اترنے سے اس کی جان جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ مین ہولز کو ڈیت فری بنانے کے لیے ان کا محکمہ کئی اقتامات کر رہا ہے اے سلسلے میں خصوصی مشین بھی استعمال کی جا رہی ہے مائی پی روی چیف جنرل مینجر ہیدر آباد میٹرو وارٹر سی طرف سے یہ میٹنگ بلائیا گیا ایم ڈی ساب کے ڈیریکشن پہ یہ ہیدر آباد میٹرو وارٹر سپلائی بورٹ آپ کی معلوم ہے چھوٹے گاڑیاں لگا منی ایر ٹکس کے اور وہ ساری دیش میں مشہور ہو گئے پوری دلی سے بھی کال آیا ہے ہمارا ایم ڈی ساب کو یہ چھوٹی مشین کے بارے میں ڈیمونسٹریشن کے لئے اور اس کے کام کام کائیسے کرنے اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے ڈیلی سے منیسٹر بھی آیا کل ہیدر آباد میں وہ پورے دن تھے اور وہ ہیدر آباد میں بھی گھوم کے دیکھے کائیسا چل رہی چھوٹے مشین تو اس سلسلے میں چھوٹے مشین آنے کے بات بھی جو آدمی اندر جانا پڑ رہا ہے وہ اس کو آوائیڈ کرنے کے لئے یہ میٹنگ بلائے گیا کیونکہ آدمی مینوال کے اندر اترنا منا ہے اس کے سپریم کورٹ ڈیریکشن بھی ہے اور تھوڑے لوگ illegalی بھی تھوڑے سیور مینوال ورکر کو باہر سے کہیں بھی اڈے پہ سے کہیں بھی اسے بھی لائے لے کے اس کو مینوال میں اتر رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا کوئی بھی آدمی مر سکتا اس میں مینوال میں اترنے کے لئے پورے ڈیزیز آنے کے چانس ہے چادہ تر یہ پولوٹیڈ وارٹر بھی آسکتا آپ کو پانی کا پولوشن بھی آنے کے چانس ہے اور دوسرے ڈنگ کے ڈنگ ایسا بھی مسکیٹوز پھیلنے کا چانس ہے یہ گلیس پانی کے وجہ سے تو اس لئے کیا ہماری گزارش ہے کہ مکاندار بھی وہ اپنا اسے مال مانوال کا اسے مال صحیح طریقہ سے کریں اور اس میں جو انوانڈڈ چیز ہے اس میں وہ مدہ لیا رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیدین درگا سیہ شامیرہ حسینی الحسینی خادی البغدادی حمودی کا دورہ کر کے تینوں نوود عرص کے انتظامات کا جازہ لیا میڈا سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ سے کی سٹمبر تک منقضان والے عرص شریف کے لیے پینتیس لاکھ روپے کے خرس انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ مسکورہ کام اٹھارہ سٹمبر سے پہلے مکمل کر لیا جائیں گے کوسر مہدین نے بتایا کہ درگاہ شریف میں واقعے ایک گوے کے مرمت کام اور سر شریف کے بات شروع کیے جائیں گے آج سجلی مہنٹیم کی ضائعیت پر لنگروج بغداد اس حق کی درگاہ پر درگاہ کے تمام ذمہ دار سدہ وزیاد نشید اور یہاں کے جو ذمہ دار ہم کے ساتھ میں جو آنے والے اکتھارہ انیس بیس سارنہ اس شریف کے مقع پر یہاں کے تمام دولومنٹ کے تمام تفصیلات دیا گیا اور جیسے درگاہ کا عورس آنے سے پہلے دنگروز کی درگاہ بغداد سار کے جہاں پر سی ریزن کا شیٹس کا فلورنگ کا اور مجھد دو گیٹ کے پاس یہاں جو بھی مینر کام تھے تمام کام کی منظور لی گئی اور ٹینڈر بھی ہو چکے 35 سے 40 لاکھ کی لگت ہے اور انشاءاللہ دو روز کے اندر سلطان لگر ڈائمانڈ کالونی اور ڈری فارم میں کچھرے کے انبار کی وجہ سے مکینوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے مخامی افراد نے بتایا کہ مہک میں بلدیا کچھرہ اٹھانے کے کاموں میں لاپروہی کر رہا ہے جس کی وجہ سے سرلک کے بازو پڑھا کچھرہ راہگیروں کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا ہے انہوں نے بتا کے کچھرے کی وجہ سے بیکٹریہ جراسیم کے علاوہ وائرس فضاء میں پھیل گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں تپا چبودرہ کے علاقے میں واقع خانگی سکول نہرو چلڈرنز سکول کے پرنسپل کی طرح سے دوسری جماعت کی تیلیب علم کو بیرہمی سے پیٹے جانے کار شرمناک واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق آدیتیا نامی تیلیب علم نے ہومورک نہیں کیا تھا اور بورٹ پر لکھی گئی تحریر کو نہیں پڑھ سکا تھا اس وقت پرنسپل سرپرستوں نے پرنسپل کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے سنتوشنگر پولیس نے شادی کا جہاں سا دیکھ کر خاتون کے ساتھ رہنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے سرکر انسپیکٹر شنکر نے میڈیا کو بتا کہ پولیس نے سنتوشنگر کے ساکر مزبوت پولیس کے مطابق مزبوت دین پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھتے ہوئے مدیہ پردیش کے رہنے والے قاتون شل پجادف کے ساتھ رہنے لگا مزبوت دین کے مکان پر حل بول کر اس کی جھانس بازی کا پردہ پاش کیا پولیس نے دفعہ تین سو چھ تیس چار سو تیر تیر اور تین سو بار آیت کر دین کو گرفتار کیا ہے اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے ایزون ٹاکس فوس نے مختلف مخامات کے سیل فون ٹاورز کی بیٹیوں کا سرخا کرنے کے الزام میں سات افراد کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار شدہ افراد میں ایک شخص کو مصرخ بیٹیوں کو خریدتا کرتا تھا اس میں بھی اسے گرفتار کیا گیا ٹاکس فوس نے ملزمین کے خبزے سے 18 بیٹی برامت کر کے مزید پوشتاج کے لیے چادرکھار پولیس کے حوالے کر دیا ہے ادھر رزون ٹاکس فوس نے منگل ہارت کے مکان پر دھوا کرتے ہوئے کرکٹ پر سٹ کھین لے کلزا میں دو افراد کو گرفتار کیا ہے ٹاکس فوس نے بتا کہ اس نے سلسلے میں 38 سالہ چندرپال اور 37 سالہ شیف شنکر کو گرفتار کیا ٹاکس فوس نے ملزمین کے خبزے سے پانچ ہزار روپے کے علاوہ چھے سیل فون ایک ٹیلی ویجن سیٹ اپ باکس کے علاوہ نوٹ بک برامت کی ہے ٹاکس فوس نے ملزمین کو مزید پوش تاج کے لیے منگل ہارٹ پولیس کے خواہ لگ کر دیا آخر میں سرخیوں پر ایک اوورسیز اسکولرشپ کے لیے گیارہ سٹمبر سے درخواستوں کے اتقال کے عمل کا آغاز بارہ اکٹوبر آخری تاریر عظیم ترولدیا ہیدرباد کے پارکس میں اوپنجیم خائم کیے جائیں گے پہلے مرحلے کے لیے پچاس لاک ساٹھ ہزار روپے کا تخمین اختدار میں آنے کے بعد تیارہ سے سوچ سمیت بدلہ لیا جائے گا سدر پی سی سی اتم کمار رڈی کا انتباہ شادی کا دھنس اندیکر خاتون کا جنس استحال کرنے والا شخص گرفتار سنتوش نگر پولیس کی کاروائی اور سیل ٹاور کی بیٹیوں کا سرخہ کرنے والی ٹولی بنقاب سات سارک اور قریدار گرفتار 18 بیٹری نگر زب اسے کے ساتھ ہی خبر نام اخت اتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی